موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو سوہانر کی دنیا تو آج آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آپ نے میرا تھم نیل سے آئیڈیا لگا لیا ہوگا کہ ہونر من کا جو کمپیٹیشن تو میں نے اس پر بلوگ بنایا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ریسیپی بھی لکھ کر لائیں گے اور آپ بریانی بناتے ہوئے ویڈیو بھی لائیں گے اور ہم ٹیسٹ کریں گے سب سے اچھی بریانی کس کی ہوتی ہے یا کڑائی کس کی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ چکن کی ہونی چاہیے اور ون کیجی کے حساب سے ہونا چاہیے تینوں جیزیں کوئی بھی کسی میں بھی حصہ لے سکتا ہے تو یہاں میں چلدی سے اٹھ کر سب سے پہلے میں چلدی چلدی کارڈ بنا رہی ہوں میری ممہ نے کڑائی پہ حصہ لیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں مسالے کے ڈبے سے یہ آئیڈیا آیا ہے کہ کارڈ کرنا بریانی اور کڑائی کی تصویر زرہ چپکاتنی تاکہ اور اچھا ڈیزائن لگے اور ریسیپی جب وہ دیکھیں تو انہیں بہت ایک نیو لک لگے ایک پیارا سا لگے تو یہاں میں ڈیسائٹ کر دیتی کہ میں یہ والا لگاؤں یا وہ والا لگاؤں اس کے بعد میں ویڈیو بناتی ہوں آجائے میں آپ کو دکھاتا یہاں پہ میری مممہ اور میں شوٹن کر رہے ہیں یعنی میں نے جو بریانی بنائی تھی میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں مممہ نے جو کڑائی بنائی تھی وہ اس کی بنائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کمپیٹیشن کے لیے نکل جائیں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا شو کرواتی ہوں کہ ہم نے کس طرح ویڈیو بنائے کلیف اپنے ہی گھر کے مسالے سے بریانی بنائیں گے اور آجائے آپ کو پھل رکھاتی ہوں آجائے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کس طرح سے ویڈیو بنائے گھر کا مسالہ بنا کر ان کو پورا بریانی کی ریال ریسیپی دکھائیے تاکہ جب میں آپ کمپیٹیشن میں جاؤں تو انہیں یقین ہوں کہ میں نے بریانی بنائی ہے اور پروف کے ساتھ انہوں نے بولتا کہ ویڈیو بنا کر لانا دیکھیں بریانی کو نکالتے ہیں تو اگر ہم سے بیش میں ہی سالن ڈالتے ہیں سائٹ کے جو رائس ہوتے ہیں بلکل ساتھے ہوتے ہیں تو آپ میرا سالن ڈالنے کے سٹائل دیکھنا کہ میں پورا سپونز سے سالن کو سائٹ میں پورا سا اس طرح سے کر رہی ہوں تاکہ ہر جگہ سالن بریانی میں اجیسٹ ہو جائے اور یہاں بریانی نکلنے شروع ہو گئے گرم گرم بریانی کے اوپر جب بھی ہرہ دنگر ڈالتے ہیں تو وہ بریانی مزے کی بھی لگتی ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے آئی ہوپ کہ جو ججی سے انہیں میری بریانی اچھی لگے کیونکہ میں نے بہت مینس سے اور بہت خوشی سے بنائی ہے تو میں چلدی سے بریانی کو پیک کرتی ہوں اور میں ریڈی ہونے جاتی ہوں وہاں جانے کیلئے میں یہاں پہ ماشاءاللہ امی ویڈیو بنا رہی ہیں لے کے جانے کے لیے اور ماشاءاللہ سے مو سے بھی امی بول رہی ہیں اتنا اچھا بول رہی ہیں امی تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں ولوک میں نے یہ بات دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنی ممہ سے زد کی کہ آپ نے حصہ لینا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ سب کو ایک اڈوائز دوں گی جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں بچپن سے سکھاتے ہیں یہ کرو وہ کرو تو اب جو ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں بھی آگے کی چیزیں سکھائیں جو مورڈرن چیزیں ہیں جیسے موبائل جلانا ہو گیا سب کچھ اپنے پیرنٹس کو سکھائیں میں نے چلتی چلتی امی اور اپنی سلاعت بنا لیا اور لے کے جانے کے لیے اور رائتہ انہوں نے کہا تھا سلاعت اور رائتہ بھی لانا اور آپ کو چھوڑی چھوڑی کلپ بھی دکھا دی بریانی بناتے ہوئے اور کڑھائی بناتے ہوئے پوری اس لیے نہیں دکھا سکی ولوگ بھی لبا ہو جاتا اور یہاں پہ ہم پہنچنے والے ہیں بس ٹائم زیادہ ہو گئے فائنلی میں ہونر مند آ چکی ہے تو مجھے امید ہے کہ آج میں جیت جو بریانی کی کمپیٹیشن اور امی نے بھی کھٹا لیا وے کڑھائی انہوں نے بھی بھی بنایا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم جیت جائے لیکن پبلک آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جیت پائیں گے یا نہیں پائیں گے لیکن پھر بھی اپنے پورے ایک طرح کالفی جنس ہے جیت جائے ہم پوچ چکے لیکن جو میں نے پبلک دیکھی تو آئی ہی جاری ساتھ ساتھ لوگ ماشاءاللہ آتے جارہے اور مجھے یہ تھا کہ اب میں جیت سکوں گی یا نہیں جیت سکوں گی تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنا ٹیبل بھی پیارا سا اپنے سجان ہے تو یہ میرا ٹیبل تھا بلکل میں سجانے کا سمان تو لائی نہیں تھی مجھے یاد ہی نہیں رہا چل دی چل دی میں ویڈیو وغیرہ کے چکر میں اور باقی لوگوں کی جب میں نے ٹیبل پہ گئی ہوں تو میں حیران ہو گئی انہوں نے اتنا پیارا پیارا سجایا ہوا تھا یہاں میں نے سوچا کہ یار اب میں جیت پاؤں گی یا نہیں پاؤں گی تو یہ امی کی ٹیبل سمان چکن کڑائی کی امی کی ریسپی تھی اسا سالن تھا اور ویڈیو موبائل میں الگ تھی اور یہ پیاس ہو گئی اور یہ پوری کڑائی تھی اور باقی انہوں نے فرس والوں کے لیے اوورڈ سیکنڈ والوں کے لیے گفت اور تھرڈ والوں کے لیے گفت رکھا ہوا تھا اور باقی جن کے کڑائی بیسٹ ہو گی ان کے لیے سارٹیفیکٹ رکھے ہوئے تھے اور جن کی انہوں نے اچھی نہیں لگی ان کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا تھا تو اب مجھے یہ تھا کہ میں نے یہ گفت اگرہ دیکھے امیر جی اور تھا یار کاش میں جیت جاؤں لیکن مجھے تھا کہ شاید میں جیت بھی جاؤں اور امی اس کے بعد یہاں یہ انکل آ کے لکھے جا رہے تھے جن کی چکن بریانی اس پر وہ لکھ رہے تھے جب میں یہ اس بندے کی لڑکی کی ٹیبل پر گئی جس نے اتنا پیارہ سجایا ہوا تھا پھر انہوں نے آپ دیکھیں سب نے پوری ساتھ سمال لے کر آئے چھوٹا سا لیم لے کر آئے اور ساتھ رکھنے کی الگ سے بھی چیزیں لے کر آئے انہیں کھلانے کے لیے تاکہ اور پیارہ لگے اور یہ لڑکی پورا فلاور سے سجا رہی تھی مطلب مجھے تو دیکھ کر یہ رہتا ہے یا میری ٹیبل کتنی گندی ان کے آگے اس کے بعد یہ کچھ گلاسز میں اور نیچے رکھنے کی پیاری سی چادر لائی بھی تھی آپ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے اتنا ڈسن تری سے سجایا ہوا تھا کڑھائی یہ لے کر آئے تھے کڑھائی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے روٹیاں کسی سٹائل سے انہوں نے رکھی مئی ہے اور کپڑا نیچے دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے اپنا سنڈی سٹائل کا تھوڑا لگ دیا تھا اور مٹی کے پیالوں میں انہوں نے میٹھا بھی لائی تھی اور ساتھ ان کا لائٹ سا تھا اور یہ پورے انہوں نے پورے اوپر یہ لڑکی انہیں بڑی محنت میرے سامنے ہی لڑکی تھی اور مجھے لگ رہا تھا شاید یہ جیت جائے یہ ٹکا بریانی شاید بنا کر لائی تھی چکن کی اور اس نے اتنی کوئی محنت سے سجا رہی تھی اپنی ٹیویل اسے بہت محنت کر رہی تھی گلاسوں میں کس طرح سے پیپسی دال کے رکھ رہی ہے گھر سے سجانے کا سمان لائی تھی پورے اپنے گھر سے بیک لائی تھی اس میں سجا سجا کے رکھی جاری تھی اور یہ والی آئین ٹیوی بہت محنت کر رہی تھی اور کوئی کینڈلز گھر سے لے کر آیا تھا کسی نے اس سٹائل سے تھا امی نے اپنے بہت ڈیسن سٹائل سے سجایا تھا امی کہتی سانیٹائزر رکھ دیا فلاور رکھ دیا اور ٹیشو تو مجھے یہاں پھون نظر آئے اور آپ کو تو پتہ ہیں مجھے کچھ بھی کرنا میری لئے کچھ امپوسیبل نہیں ہوتا میں نے وہاں سے انہی کے ہول سے فلاور تو رہے ہیں چل دی چل دی اور بولر ٹیپ لائی اپنی بہنوں سے کولہ سجانا شروع کرو سامنے والی تھے تھوڑے سے فلاور لیے اور پورا دل بنا دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ٹیبل کتنی پیاری لگ رہی ماشاءاللہ سے مطلب میں نے پورا اس کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کر دیا کہ وہ پہلے سے اس کا زمین اسمان بدل چکا ہے اور اس کے بعد سامنے جلری کے انہوں نے ٹیبل بھی لگائے تھے یہ بھی سیل کر رہے تھے ٹ کیا بھی نہیں ڈیکھ قیون اس کے ساتھ ڈیکھ اس کے نے اپنی بریانی میں گرین کسالہ زیادہ 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 دیلے ہیں بریانی بنائی ہیں اور انشاءاللہ ججیس کو بہت اچھے لگیں بہت سو بردیز میں بہت سو بردیز بھی بریانی اور آپ نے خود بنائی ہے بچی ہے یہ اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے تو آپ ان کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری نیائی نیائی کھانے پہ ججیس آ چکے ہماری بریانی اور کڑھائی چیک کرنے تو پہلے امی کی کرنے کو یہ دسری ججز گئتے اور مجھے سمیرا میم چیک کرنے آئی تھی جو سیمس کیس فیکری کی ہیڈ ہیں تو یہ چیک کرنا شروع کر رہی لیکن یہاں ہی پہ کہہ رہی ہیں کہ تم اتنی چھوٹی ہو تم اتنی اچھی بریانی کیسے بنا لائی تو یہاں سب آئین ٹیز نے کمپیٹیشن لیا تو ایک صرف میں ہی تھی جو مطلب بچی تھی اور میں نے بریانی بنائی تو کافی حیران ہو رہی تھی مجھ سے بہت خوش ہو رہی تھی پہلے یہ ایک دفعہ آکر میری ویڈیو دے چکی تھی میری ریسیپی پڑھ چکی تھی اس کے بعد یہ دوبارہ ٹرائے کرنے آئی تھی تو جب پہلے یہ آئی تھی جب پہلے ہی مجھے دیکھے یہ اتنی زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ وہ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی پوری تو میں نے چھوٹی سی کلپ اس کی بنا لی میں آپ کو دکھا تھی انہوں نے اہر ٹیبل پر جا کے بن بن بائٹ چیک کی تھی لیکن جب یہ میری ٹیبل پر آئینے بریانی ماشاءاللہ اتنی اچھی لگی کہ انکل وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگین چیک کر رہے ہیں دوبارہ سے وہ اسی میں چیک کر رہے ہیں مطلب وہ خود بھی مطلب بہت زیادہ انہیں کھانے میں مزہ آ رہا تھا اور وہ باقاعدہ میرے سامنے تعریف کر رہے ہیں اور باقی جتنے بھی شیف دوسرے ٹیبل پر جا رہے تھے وہ اتنا خصہ کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں سمجھتی شاید میری برائی ہوگی لیکن یہاں میری تعریف ہوئی تو مجھے بہت رہا اندر سے خوش تھی میں نے یہاں خود بھی بریانی لگا اور میں ہر جڑنے کی جانتی سکت بھی اپنے وراغ میں بریانی چیک کرتی تو بریانی کے لیے میری نظر میں چکے میں سکتی جا رہا ہے اس نرم نہیں ہونا چاہیے وہ نرم ہوگی ہے اور چکانو بھی اس کا مسالہ ہونا چاہیے اور بریانی میں ایک یا سکتا تھوڑا بہت آئل ہونا بھی چاہیے وہ بھی چکان شاہی بریانی شاہی بریانی شاہی چاہی نہیں بیسے پلیمندگی لگتی بیسے لگتی آپ کو سارٹیفیکیٹس اور گفت دے رہے ہیں جن کی سب سے بیس کڑائی بریانی اور کورما لگا تو اس میں سب سے پہلے امی کا نام آئے ہم حیران ہو گئے سب سیدھ پر آئے جن کی کڑائی اچھی تھی ان تین بندوں کو سارٹیفیکیٹ مل گیا تھا اس کے بعد بریانی کا کمپیٹیشن شروع ہو گیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاہد بریانی میں مجھے مل جائے اور یہاں مجھے مل گیا میں بہت زیادہ ہی مطلب بہت خوش تھی میں بس خوش تھی یہاں پہ انہوں نے مجھے بیسٹ کا دے دیا اور اب جو فائنل اوارڈ ہوگا وہ تو مجھے شاید نہیں ملے گا لیکن جو بیسٹ کا یہی میں اس کے لیے میں اتنی خوشی سے پاگل ہو چکی تھی لیکن اب آگے آگے دیں سید اور سہانہ آپ تاب سیدہ سلوان جیت پیش پہ آئیے یہاں پر جس کا سارٹیفیکیٹ ملا تھا اور گفت ملے تھے جو جیت گیا تھا اس کے پاس دوبارہ انٹرویو کرنے کے لیے آگے تھی تو مجھے اس سے دوبارہ انٹرویو لینے آئی تھی کہ اپنی ریسی پی کے بارے میں کچھ اور بتائیں آپ مطلب جیت گئے تو آپ کیسا فیل کر رہی ہیں تو پھر یہاں میں انہوں نے اپنا انٹرویو دے رہی تھی اور بریانی کے بارے میں ہی اسی کے ریلیٹڈ کچھ بتا رہی تھی تو یہ انٹرویو لینے آگے تھے اور جب میں گھر گئی تھی تو ان کے چینل پہ بھی میرا انٹرویو آ رہا تھا اور یوٹیوب کے بھی ان کے چینل بنے ہوئے جس پہ میرا انٹرویو آ رہا تھا تو سب سے زیادہ انٹرویو شاید میرا ہی ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں سب سے زیادہ کانفیڈنس سے اور سب سے زیادہ میں نے ہی کہا تھا لوگوں کو یہاں ہی اب یعنی لازٹ کا ٹائم رہ گیا تھا پوزیشن کا تو اس کے لیے لازٹ ٹائم پہ سب کے پاس شیف گئے تھے انٹ پہ چیک کرنے تاکہ وہ دوبارہ سے اگین پوزیشن ڈیسائٹ کر سکیں جو ان سب لوگ آئے ان میں سے صرف تین پوزیشن ملیں گی تو وہ ڈیسائٹ کرنے کے لیے آئے تھے یہ فائنل کرنے اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بریانی کیسی ہے تو انہوں نے بھی پیری تعریف کی اور میں بھی انہیں بتائی رہی ہوں کہ میں نے اپنی بریانی ایسے گھر کا مسالہ یوز کیا ہے گرین مسالہ زیادہ یوز کیا ہے اور ڈیبا ایٹ نہیں کیا خود بنائی ہے تو میں انہیں بھی پورا سمجھا رہی بریانی تو انہوں نے بھی کہا ٹیسٹ اچھا ہے آپ کا تو مجھے ایک تسلی ہوئی اب یہاں پر فائنل پوزیشن کی اناؤسمنٹ ہو رہی ہے اور سب لوگ یہاں کھڑے میں ویٹ کر رہے ہیں کیمرا آن کر کے کاش ہمیں مل جائے شاید ہمیں مل جائے اور کافی فیر کمپیٹیشن ہوا تھا تو امی کیا آواز دیکھنا امی بولیں گی کار سہانہ کمیٹیشن دعوت میں نے ہوں گی سیم شیف سیم کو اور سیف سائن کو سیف سائن کو سیف سائن اور سیف سیم سیف پر تسلی بھی ہیں تو یہاں پر دو ایک سے ایک جو ہے پنکا ہے مطلب دو بردن جس کی بھیانی جس کا خورپر کی بڑھائی بسرین خانے بنا کے لے کر رائے میں آپ کیا کہنا سائیں میں نے بھیانی تیس کیا باقی بڑھائی یہ آیے میں نے پیس کیا نہیں ہے لیکن درست دیکھیں لیکن دو ڈین جو کوئنٹ سہوں کو دیکھ کر ہم نے فائنل جو پر پر دیکھتے ہم نے ان کو دیکھتے ہیں آو باشی دیکھتے ہیں اب دیکھیں ہی کسی رہے میں کیا ہوتا ہے ہم کیا ہم ہم ہے کیا کیا ہم لیکن اب جب تھرڈ پوزیشن آناؤسمنٹ ہوگی تو انہیں میری سسٹر کو لگا کہ سوحانہ کی سیکنڈ آنا تھوڑا ایمپوسیبل ہو سکتا ہے کہ بڑا مشکل ہے تو انہیں نے کیمرا اٹھا کے رکھ دیا کہ میرا دل نہ ٹوٹے اور سٹیج کے اوپر جانے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں جیت چکی ہوں اچانک والی یہ خوشی تھی نا کہ اچانک سے میں بیٹھ گئی کہ مجھے اب شاید نہیں ملے گا کیمرے بھی رکھ دی اور اچانک سے جب کہا سیکنڈ پوزیشن سیدہ سوحانہ آپ سب تو مجھے بہت خوشی ہوئی سوحانہ کے پولورز اور فرنس آتے ہیں اینڈ میں جب سب کو انہیں نے آناؤسمنٹ بھی کر دی تھی یہ بلوگ آ رہے تو سارے لوگ آ رہے تھے آپ کے ساتھ پکس لینی ہے تو آئینٹیاں مجھے مبارک بات بھی دینے آئیتی ہے بہت لوگ نے تصویریں بھی لیں تو یہ ماشاءاللہ آئینٹی ہیں جو ہیدر آبادی انہوں نے بریانی بنائی ہے آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہیں مطلب انہوں نے یہ سینس ہے کہ یہ دنیا میں آنا چاہتی ہیں ابھی ترکیری میں آئی نہیں ہوں مطلب یہ ایک یوٹیوب میں آپ چیلنجز رائیں گے یا کوکن کریں گے تو آپ نے چینل کا جو نام رکھیں گے وہ آپ بھی سے بتا دیں میں نے نام رکھیں گے ہورینٹ کیچن تو انشاءاللہ اگر ہورینٹ کیچن کو آپ جا کے سبسکرائب کریں گے کچھ دنوں بعد ہی اپنا چینل بنائیں گے تو اس میں آپ ضرور آئیں شکریہ بہت بہت آپ ساتھی ساتھ جاتے جاتے مہم فرا نے بھی مجھے مبارک بات دی جتنے کی اور میں ساتھ ویڈیو لی اور اب میری یہاں پر وافتی ہو رہی ہے میں جانے لگی ہوں یہاں سے تو رات ہو چکی تھی آپ دیکھ رہے ہوں گے صبح کے ٹائم آئے تو رات ہو چکی اب میں یونائٹیڈ بیکری رکھی ہوں تھوڑے سے بوتل وگرہ چاہیتی کالڈرنگز وگرہ اور ساتھ چیز فرائز کھانے تھی اور پیری بائٹس لینی تھی اور یہ فرس ٹرائی دکھائیں تو انہوں نے مجھے اپنی کڑھائی کی پوری ریسیپی دے دی میں نے ان سے کھا کہ مجھے پوری ریسیپی چاہیے تو انہوں نے مجھے پوری ریسیپی دے دی اور انشاءاللہ 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 کڑھائی میں شارک فرسٹ آیا تھا تو پھر ایک ہی لڑکا تھا شاہی جس نے کامپیٹیشن میں حصہ لیا تھا اور یہ فرسٹ آیا تھا کڑھائی میں تو میں نے اس کی پوری ریسیپی لے لیا اگر آپ چاہو تو میں پوری اس کڑھائی کا ولوگ بناوں گی مجھے تو کہاں ہی تو بھی کوئی اچھی ریسیپی مل جائے کوئی نولیش مل جائے میں اسے ضرور حاصل کرتی ہوں اس کے بعد گھر کی طرف یعنی کینٹ کی طرف آنے لگے تھے تو پہلے میں نے سوچا میں رحمت شری رک جاتا ہوں یہاں سے تھنڈی تھنڈی آئس کریم لے لیتی ہوں کیونکہ بریانی کڑھائی کورما اتنا زیادہ کھا لیا تھا اتنا سپائسی تھا کہ میں نے کہا کہ میں آئس کریم منگوا لیتی ہوں تاکہ تھنڈک فیلو مہدے میں تو یہاں چاکلیٹ آئس کریم آگئی تھی مجھے رحمت شری کی چاکلیٹ آئس کریم بہت پسنے لیکن اب مجھے ان کے آئس کریم کم اچھی لگنے لگ گئی ہے کیونکہ یہ نیڈو جو ملک ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں انہوں نے ایسا لگا تھا ایڈ کر دیا تو اس لیے ہمیں تھوڑی کم کھائی اس کے بعد جب میں گھر گئی تو میں نے اپنے سارٹیفیکٹ کی ویڈیو بنائی یہ سارٹیفیکٹ آف وینرز آف سیکنڈ یہ امی کو ملا تھا بیس کرہائی پہ اور اس کے ساتھ امی کو یہ گفت ملا تھا یعنی جھوس ملا تھا پاکولا ٹائپ کچھ ایسا جھوس کا آئس کریم سوڈا جھوس جو گفت ملا تھا بیس بریانی پہ جو نورمل سارٹیفیکٹ کے ساتھ تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک مجھے یہ سویا سوز دیا تھا سپیشل اور ساتھ ایک ایسا کچھ کھانے کی کوئی چیلز دیتی شاید بیک انڈ سوڈا ٹائپ کچھ اس طرح کا دیا تھا جو بیس بریانی پہ ملا تھا اور جو فائنل پوزیشن آئی تھی وینر آف سیکنڈ اس پہ مجھے سارٹیفیکٹ آف وینرز ٹو میں مجھے ایک انہوں نے بہت پیارا سا کب دیا تھا یعنی میرے اسی ہونر من کمپیٹیشن کے اس پہ لکھا ہاتا ہے سیکنڈ پرائز آف ہونر من کمپیٹیشن کا انہوں نے سیکنڈ اور تھرڈ والوں کو کسی کو گفت دیا تھا تو کسی کو بوچر دیا تھا لال کیلہ کے کہ وہاں جا کے کھانا کھالے تو شکر مجھے گفت مل گیا گفت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سنبھال کر رکھ سکتے ہو لائف میں آپ کے ساتھ رہتا ہے گفت بوچر تو آپ یوز کر لے تو شکر سیکنڈ والے کے لیے گفت مجھے بہت پیارا سا کب ملا تو اسے بھی میں نے سنبھال کر سجا دیا اپنے گھر پہ سجاؤں گی آئی ہوپ کہ آپ سب کو میرا ولوگ اچھا لگے میں نے بہت محنس سے ولوگ بنایا مطلب بریانے کی ویڈیوز الگ سے بنانی تھی سارا کام کرنا تا لیکن میں مولا میں ولوگ بھی ساتھ بناوں گی تاکہ مجھے ایک خوشی ہے کہ آپ لوگ میرے بہت خوشی سے ولوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے میں اتنی محنت کرتی ہوں تو اگر آپ لوگ کو میرا ولوگ اچھا لگے تو دل سے لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور ایون کمیٹ میں بھی مجھے بتایا کریں کیا چیز آپ کا پسند آرہی ہے کیا چیز نہیں آرہی اگر جو چیز نہیں آرہی اب وہ بھی لکھ ساتھ لائف میں ہمیشہ ایک چیز میں آپ لوگ سے لازٹ ٹائم ہمیشہ ہر ولوگ کے اینڈ میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز لائف میں امپوسیبل نہیں ہے اگر ہم کرنا چاہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں اسی طرح میں نے محنت کی ومجھے دی تو اللہ حافظ آج کا ٹاپک یہ تھا بائی بائی